امیزانگ جس پہ لکھو کوروڑو لوگ پرڈکٹس خریدتے ہیں وہ شری کرشن جی کی بہت اپتی جنگ اشلیل فوٹو بیچری تھی مجھے کئی سنگھٹنوں نے کئی لوگوں نے اپروچ کر کے یہ بتایا اگزوٹک انڈیا کر کے کوئی کمپنی ہے جس نے شری کرشن جی کی یہ اشلیل فوٹو بنانے کی گندی گھٹیا حرکت کی ہے اور امیزانگوں سے بیچ رہا ہے اور مجھے بہت دکھ لگا ہے یہ دیکھ کر کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں دیوی دیوتاوں کا اپمان کر کے اتنی گھٹی آرکت کرتی ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے لیکن بات یہاں نہیں رکھتی میں اس کمپنی امیزان کی ہسٹری میں گیا اور یہ پہلی بار انہوں نے آفینس نہیں کیا آپ خود دیکھئے پہلے بھی اس کمپنی امیزان نے دیوی دیوتاوں کا گھور اپمان کیا ہے بدتمیزی کی حد ہے کہ ٹوالٹ کور بیچ رہے تھے جس پہ شیف جی کی انہوں نے فوٹو چھاپ رکھی تھی جوتے بیچ رہے تھے جس پہ شیف جی کی فوٹو چھاپ رکھی تھی دور میٹ جس پہ پیر جھاڑتے ہیں ہم جوتے رکھتے ہیں صاف کرتے ہیں اس پہ گنیز جی کی شیف جی کی فوٹو انہوں نے چھاپ رکھی تھی ان کی جنرات دیکھو آپ کے پیسہ کمانے کے لیے ٹوالٹ سیٹ کے اوپر کارپیٹ کے اوپر آپ دیوی دیوتاوں کی فوٹویں لگا رہے ہو چھاپ کے بیچ رہے ہو کتنی گھٹی آرکت آئی ہے اور یہی نہیں انہوں نے ہمارے بھارت دیش کا ہمارے ترنگے کا کتنا اپمان کیا ہے ترنگے کو انہوں نے جوتوں پر چھاپ کے بیچا کارپیٹ پر چھاپ کے بیچا ایسی کمپنیوں نے پیسہ کمانے کے لیے دیوی دیوتاوں اور دیش کا اپمان کرنے کو اپنا دھندہ بنا لیا ہے جو اپمان کرنے کی یہ گھٹی آرکت انہوں نے کی ہے اس سے کروڑوں لوگوں کی دھاربنگ آستھائیں اور بھابنائیں آہت ہوئی ہیں ایسے لوگ ایسی کمپنیاں جو دیوی دیوتاوں کا بھارت دیش کا اپمان کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسی کمپنیوں کو بائیکار کریں تاکہ انہیں ان کی اوقات دکھائی جا سکے ای ریکویسٹ ایوریون تو پلیز بائیکار ایمیزون بائیکار ایگزورٹنگ انڈیا بائیکار ایوری پرسن ایوری کمپنی جو دیوی دیوتاوں کا اور ہمارے بھارت دیش کا اپمان کرتی ہیں ایک ٹارگٹیڈ بے میں دھارمک آستھاؤں کا اور دیش کا اپمان کر کے جو یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اس مانسکتہ کو ہمیں جڑ سے اکھوڑنا پڑے گا بھارت دیش یہ اپمان نہیں سہے گا بھارت ماتا کی جائے